میں امیم علی آپ سبی کا ہیدری اسٹڈپین یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اپنے اس ویڈیو میں ہم لوگ اتر پردیش تیجیٹی سن 2022 کے لیے اردو کی دوسری کلاس میں دبستان لخنو اور دبستان دہلی سے متعلق کچھ اہم پوائنٹس بتائیں گے جو کی آپ کے امتحان میں کافی مددگار ہوں گے ساتھ ساتھ دونوں دبستان سے متعلق کچھ اہم معروضی سوالات یعنی کی اپجیکٹیو کوشنز بھی ڈسکس کیے جائیں گے تو آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہیدری اسٹڈپین کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں دبستان دہلی کو آج ہم پڑھیں گے اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں یہ جانیں گے اور اس سے کون کون سے شاعر تعلق رکھتے ہیں تو سب سے پہلے دبستان دہلی کی خصوصیات کی بات کریں تو اس میں پہلی خصوصیت اس دبستان کی یہ ہے کہ اس میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے ٹھیک ہے دبستان دہلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے آپ سے کوشن پوچھا جاتا ہے کہ کون سا دبستان ایسا ہے جس میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا دبستان دہلی دبستان دیلی کے جو شاعر ہیں ان کے یہاں تصوف اور اخلاق کا جو رنگ ہے وہ نمائع ہوتا ہے یعنی کہ یہاں کے شاعر اکثر شوفی ہوتے ہیں اور یہ اخلاقی جو غزل ہیں وہ لکھتے ہیں یعنی کہ ان میں فہشنگاری اور بہت زیادہ بناوٹ وغیرہ نہیں ہوتی ہے دبستان دیلی کے شورا کے یہاں طرز بیان جو ہے وہ سادہ اور سلیش ہوتا ہے آسان زبان میں یہ اپنی بات کہہ دیتے ہیں اور اس دبستان میں الفاظ سے زیادہ خیالات کی صفائی اور پاکیزگی پر زور دیا جاتا ہے دبستان لخنو سے اگر آپ دبستان دیلی کا کمپریزن کریں تو دونوں میں فرق کیا آتا ہے فرق کیا آتا ہے کہ دبستان لخنو میں الفاظ پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ دبستان دیلی میں الفاظ سے زیادہ خیالات کی صفائی اور پاکیزگی پر زور دیا جاتا ہے دبستان لخنو کو ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پھر دونوں کا کمپریزن کرا دیں گے اور بھی کچھ اور جو تحریکات ہیں اور بھی جو انشٹوشن ہیں اردو کے جیسے کی فورٹ ویلیم کالیج اس سے مطالق کچھ چیزیں بھی آپ کو بتا دی جائیں گی دبستان دیلی کے شورہ کے یہاں معاملات اور واقعات جو ہیں وہ سچی اور اصلی ہوتی ہیں اور دبستان دیلی کے شاعروں کے یہاں جذبات جو ہیں وہ حقیقی ہوتے ہیں اس لیے سوز و گداز کافی ہوتا ہے اس دبستان کے شورہ کے یہاں آمد کی قیفیت سارے کلام میں نظر آتی ہے اور دبستان دیلی کے شاعروں کے یہاں مختصر غزلے ہوتی ہیں جو غزلے ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹی سی اور مختصر ہوتی ہیں جنہیں ہم سہلے ممتنا کہہ سکتے ہیں آگے کچھ اور خصوصیات کی بات کریں دبستان دیلی کی تو دبستان دیلی کے شورہ کے یہاں زبان مردانہ ہے زبان مردانہ ہے مطلب بعض محبوب بھی بعض جگہوں پہ مرد ہی نظر آتا ہے جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو یہاں پہ وہ محبوب کی بات کر رہا ہے تو محبوب تو ظاہر سی بات ہے مونس رہی ہوگی لیکن یہاں پہ شاعر اس کو مذکر کی طرح کیا کر رہا ہے خطاب کر رہا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہاں پہ اگر محبوب کو مونس کر دیا جائے تو شیر کا مطلب ہی بدل جائے گا ذرا آپ لوگ سوچئے تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی تو پورا پورا مطلب بدل جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے دبستان دہلی کے جو شاعر ہیں ان کے یہاں جو زبان ہے وہ مردانہ ہوتی ہے وہ محبوب کو بھی مرد کی طرح خطاب کرتے ہیں دبستان دہلی میں وسال سے زیادہ ہجر کی طلب نظر آتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ زیادہ وسال نہیں ملنا جلنا نہیں بلکہ جدائی کی طلب ہجر کی طلب نظر آتی ہے دبستان دہلی میں ابتزال یعنی کہ اریاں نگاری سے پرہیز کیا جاتا ہے بلکل بلکل نہیں اریاں نگاری یہاں پہ ہوتی ہے ابتزال بلکل نہیں دبستان دہلی میں دیکھنے کو آپ کو ملے گا اور یہاں کے جو شاعر ہوتی ہیں وہ تصنع اور بناوٹ سے گریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسا کہ آپ لخنو کے دبستان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہاں پہ تصنع اور بناوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ شاعری کو مرسہ سازی کا نام دیتی ہیں اب دیکھئے میر تک میر آپ جانتے ہیں خدا سخن کتنے بڑے شاعر ہیں ان کے زمانے میں پونے تین شاعر دلی میں موجود تھے پونے تین شاعر کا مطلب کیا ہے تو میر نے خود کو اور سودا کو مکمل شاعر دھرد کو آدھا شاعر اور سودا کو پاو شاعر کہا تھا تو اس طرح سے ملا کے پونے تین شاعر میر کے حساب سے میر کے زمانے میں موجود تھے اب کون کون سے شاعر ہیں بس یہاں پہ آپ نام دیکھ لیجئے ان سے مطالق ڈیٹیل سے ہم جب اردو کے مسہور شورا کا تذکرہ والا ٹاپک آئے گا اس میں سب کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا جائے گا پہلے آپ بس یاد رکھئے کہ دبستان دہلی کے کون کون سے شاعر ہیں میر تکی میر ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے خدا ہے سخن ناخدا ہے سخن رکھتا گویان ہند کا استاد آزم کنوت شاعر اور شاعر بے دماغ ان کو کہا جاتا ہے اردو کسیدہ کا نکاس اول کون تو مرزا محمد رفیس سعودہ اس کے بعد درد ہو گئے سوز ہو گئے نصیر ہو گئے غالب ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد مومن زوک زفر یہ سب ہی جو ہیں وہ دبستان دہلی کے شورہ ہیں آپ کو ان کا نام ذہن میں رکھنا ہے کبھی کبھار سمپلی آپ سے کوشن اس طرح سے پوچھ دیتا ہے کہ مندرہ زیل میں سے کون شاعر دبستان دہلی سے تعلق رکھتا ہے تو اگر آپ کو یہ شورہ کا نام یاد رہے گا تو آپ کا وہ سوال غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہم دبستان لخنو کی بات کرتے ہیں یہاں کی کیا خصوصیت ہے آپ کو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دبستان لخنو میں خارجیت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے دبستان دہلی میں کیا تھا داخلیت پر زور دیا جا رہا تھا لیکن دبستان لخنو میں خارجیت پر زور دیا جاتا ہے اور دبستان لخنو کے شورہ کے یہاں نشاتیا انصر غالب نظر آتا ہے ابھی آپ نے پچھلی ویڈیو میں جانا تھا کہ دبستان دہلی کے شاعروں کے یہاں تصغف اور اخلاق کا رنگ نمائی نظر آتا ہے لیکن دبستان لخنو کے یہاں نشاتیا انصر غالب نظر آتا ہے دبستان لخنو کے جو شاعر ہیں ان کے یہاں تصنع اور بناوٹ ہوتی ہے اور دبستان لخنو کے شورہ کے یہاں ریایت لفظی زلہ جگت تشبیح و استعارے کا پور تکلف استعمال ملتا ہے دبستان لخنو کے شورہ نے جذبات سے زیادہ الفاظ کی نوک پلک سوارنے اور زبان میں لطافت پیدا کرنے پر زور دیا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ دبستان دہلی کے جو شاعر ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ خیالات کی صفائی اور پاکیزگی پر زور دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا کرتے ہیں تصنع اور بناوٹ سے یہ گریز کرتے ہیں لیکن لخنو کے جو شاعر ہیں یہ جذبات سے زیادہ الفاظ کی نوک پلک سوارنے میں یعنی کی زبان میں لطافت پیدا کرنے میں زیادہ زور دیتے ہیں دبستان لخنو کے شاعروں کے یہاں اریانیت فہشگوئی نسائیت اور جنز زدگی نظر آتی ہے جبکہ دلی کے جو شاعر ہیں ان کے یہاں آپ کو اریانیت بلکل نظر نہیں آئے ٹھیک ہے لخنو کے جو شاعر ہیں ان کے یہاں معاملہ بندی اور مبالغہ آرائی زیادہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے آپ سے ٹھیک ہے ہونے ہونے کے بعد یہ لخنو چلے آئے تھے تو یہاں پہ ہم نے دبستان دلی اور دبستان لخنو کا تقابل متعلق کرتے ہوئے دبستان لخنو کے کچھ اہم شورہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا دبستان دلی اور دبستان لخنو سے متعلق کچھ اہم سوالات کو ڈسکس کر لیتے ہیں پہلا سوال آپ کے سامنے ہے کہ دبستان دلی کا مصنف کون ہے یہ کتاب کا نام دبستان دلی اس کا مصنف کون ہے تو کیا ابو اللہ صدیقی ہیں گیان چند جین نور حسن حاشمی یا نفیر الدین حاشمی تو نور حسن حاشمی جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا تھا دلی کا دبستان شاعری آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کو دیکھتے ہیں کہا جارہ ان میں سے کس کا تعلق لخنو اسکول سے نہیں ہے لخنو لخنو کے دبستان سے تعلق رکھتے ہیں ساتھ ساتھ نواب مرزا شعوق جنہوں نے مسنوی زہر عشق لکھی تھی ان کا بھی تعلق ہے دبستان لخنو سے جرعج جو ہیں یہ دبستان دلی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ آ گئتے لخنو میں جب دلی تاراج ہوا تو یہ دلی سے لخنو آ گئے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی دبستان لخنو سے ہے اب بات کریں شاکر ناجی ایک ایسے شاعر ہیں جن کا تعلق دبستان لخنو سے بلکل نہیں ہے یعنی ہمارا جواب چوتھ حوال ہوگا اگلا سوال یہ ہے کہ دلی سے لخنو آرنے شاعروں کے جو لخنو میں نہیں ہے سوکر دلی چھوڑ کے کہیں گئے نہیں میر تکی میر اور مرزا محمد رفی شہدہ یہ جو ہیں یہ دلی سے سفر کر کے لخنو آگئے جب دلی تراج ہوئی تو میر تکی میر اور مرزا محمد رفی شہدہ یہ دلی سے لخنو آگئے یعنی دلی سے لخنو آنے شہر کے نام مر اور سوڈا کا نام بھی ہے یعنی بی والا افسن ہمارا صحیح جواب ہوگا اگلا سوال دلی کا دبستان شائری کس کی تصنیف ہے تو میں نے ابھی بتایا تھا نور حسن حاشمی کی تصنیف ہے دلی کا دبستان شائری یہ سوال آپ کے سامنے ہے اس کو دھیان سے پڑی دبستان کے لحاظ سے یہاں پہ دو جمعرے جو ہیں وہ صحیح ہیں چار آپ سن میں دو آپ سن 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 دبستان کے لحاظ سے کون سن 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 چل یہ پتہ لگاتے ہیں دیکھ میر تک میر کا تعلق دبستان دلی سے ہے لیکن یاس یگان چنگیز یہ دبستان لخنو سے تعلق رکھتے ہیں اور ولی دکن یہ تو دکن کے ہیں تو اس میں کیا ہے ایک آپ کا دلی کا ہے اور ایک آپ کے لخنو کے دبستان کے ہیں اور ایک دکن آپ کے دلی کے ہیں لیکن جمیل مزاری یہ نہ دلی کے ہیں نہ لخنو کے تو یہ زمرا بھی ہمارا گلت ہو گیا میر تک میر مردہ غالب اور مومن خواہ مومن یہ تینوں دبستان دلی سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ ہمارا زمرا وہ صحیح ہے کلی کتب شاہ ولی دکن اور ملا وجہ یہ تینوں بھی دبستان دکن سے یعنی اگر ہم آفسن میں دیکھیں تو سی اور ڈی ہمارا صحیح ہے سی اور ڈی آپ کا یہاں پہ تیسرا والا آفسن ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے دیکھا آپ لوگ نے دبستان دلی کی خصوصیات دبستان لکھنو کی خصوصیات دبستان دلی کے کچھ اہم شورہ اور دبستان لکھنو کے کچھ اہم شورہ اور دونوں دبستان سے متعلق کچھ ایمپورٹن کوشن آپ کو سالو کرا دیئے یہ سب سوال آپ کو انشاءاللہ امتحان میں کافی مددگار ثابت ہوں گے آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہیڈری ہیڈری پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں تھائنگ کیو ویری مچ